بسم اللہ الرحمن الرحیم دو اسلامی یونیورسٹی امبال پورو سپرینگ اڈمیشن دو ہزارت تیس جس کا زلسلہ ہے جاری تقریباً آلماس لسٹیں سب لگ چکی ہیں تو لسٹوں کے ساتھ ساتھ دا اسلامی یونیورسٹی والوں نے سکالرشپ ایک ناؤس کی تھی جس کا نام تا فی ویور سکالرشپ جس کے اپلائے کی لاسٹ ایڈیو کے پچیس جنوری ہے تو لینک اوپن نہیں آرہتا اس لئے میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اسلامی یونیورسٹی بہال پورو اب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریزبان سندو میں چینل کو سبکرائب گا دیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ڈیٹیل سے ویڈیو دیکھیں گے اس میں اپلائے کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ لینک کیسے اوپن ہوگا اس میں کیا گئے ریکوئرمنٹ سے اور کیسے کیسے ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس فی ویس کالرشپ میں جو کہ نیو ٹیک سٹوڈنٹس کے لئے ڈسکرپشن میں لینک ہے لینک کے ذریعے آپ آئیو بی کے گروپ کو جو میرا گروپ ہے وہاں انفرمیشن آتی رہتی ہے اسے جو انگر سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں ہم لینک کو اوپن کرتے ہیں میرے پاس جو لینک اوپن ہوا پڑا ہوا ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں کروں کے ذریعے تو آپ لوگوں کو ٹوٹل ڈیٹیل بتاؤں گا اسلامی یونیورسٹی بھالپور نے اس لینک کے ذریعے کیا کیا ریکوئرمنٹس ہے اور کون کونسی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو نیو ٹیک سٹوڈنٹس ہیں وہ سب لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ فی ویس کالرشپ فر سپرینگ دو ساتھ تیس یہ ہمارے پاس اوپن ہو چکا تھا تو اس میں ریکوئرمنٹس میں آپ لوگوں کو اتاتا ہوں اپلائی کا طریقہ بھی اتاتا ہوں اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا تھا تو یہ ہم نے سب سے پہلے لینک اوپن کیا ہمارے پاس اس طرح لینک اوپن ہو جائے گا یہ تھوڑا سا سرچ لے رہا ہے جیسے فی ویورس کالرشپ فر سپرینگ سمیسٹر دو جاتے ہیں فی ویورس کالرشپ فر سپرینگ دو جاتے ہیں ایسے کر گیا گا سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد فادر نیو لکھنا ہے پھر اپنا سینے سی لکھنا ہے فادر سٹیٹس لکھنا ہے کیا alive یا death ہے یادر ہے تو فادر گارڈینگ پروفیشن لکھنا ہے کیا ہے موبائل نمبر لکھنا ہے فادر کا ای میل آئی ڈی لکھنی ہے نہیں فادر کی نہیں ای میل موبائل نمبر اور اپنا لکھنا ہے ای میل آئی ڈی بھی اپنی لکھنی ہے فیملی انکم لکھنی ہے کتنی انکم ہوتی ہے اس کا فیملی لینڈ لکھنی ہے کتنی آپ لوگوں کی فیملی منتلی ایکسپینسز لکھنے ہیں فیملی وہی کے لکھنے ہیں کار ہے بائیک ہے سائیکل ہے یا کچھ بھی نہیں یہ لکھنے ہیں دگری پروگرام فار ایکزامپل بی ایس میتھمیٹکس ایسے کر کے دگری کی وہ لکھنی ہیں آپ کی کونسی دگری ہے تو ایسے کر کے آپ لوگر نے اپنی یہ انفرمیشن دینی ہے تو نیچے اور بھی انفرمیشن ہے شاید پیس ٹک ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ اب سکرال لون نہیں ہو رہا تو نیچے جو جو انفرمیشن ہے وہ آپ لوگوں نے فیل کر دینی ہے اور اس کو پھر اپلائی کر دینی ہے اپلائی کریں گے آپ کے پاس ریکارڈ کا اپشن آجائے گا تو وہ آپ لوگوں کا سنجھ اپلائی ہو گیا ہے تو آپ لوگوں جلدی جلدی جائیں اور اسی طرح فارم فیل کریں اور جمع کروا دیں کارلاس ٹیٹ ہے تو اسے پرسیجر کے ذریعے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اسلامی یونیوریسٹی بحال کو نے یہ انٹیک سٹوڈنٹس کے لیے یہ رکھی ہے اپلائی تو اسلامی یونیوریسٹی بحال پر اس سکالیشپ میں اپلائی کریں اس کا بینیفیٹ بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں بینیفیٹ یہ ہے کہ اسلامی یونیوریسٹی بحال پر اس میں ایک سمیسٹر کی فیس کبر ہوتی ہے اس کے بعد انٹرویو ہوگا انٹرویو کے بعد آپ لوگوں کی سیلیکشن ہوگی کہ کس کو کتنی پرسینٹ فیس ماف کرنی ہے جن لوگوں نے فیس پے کر دی ہے ان کا بعد میں نیکس سمیسٹر میں اس کی فیس کو اجیسٹ کر دیا جائے گا جلدی جلدی آئے چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ انہوں نے ویڈیو بھی لوگوں کو مل سکے اللہ حافظ